کرونا کا غصہ دن بہ دن بڑھنے لگا لاہور میں 24 گھنٹوں میں مزید 947 کیس ریپورٹ کرونا مضبط کیسز کی شرعہ 11.3 تک پہنس گئی البتہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے کوئی موت ریپورٹ نہیں ہوئی کرونا نے وزیر سہت سے دشمنی پکی کر لی صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد پھر سے کرونا کا شکار راوی اربن ڈیویلٹمنٹ پروجیکٹ پنجاب حکومت اور روڈا کو ایک اور بڑا دھشکہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے عبوری احکامات کے خلاف اپیلیں خارج کر دی پنجاب حکومت روڈا نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا فیصلہ ہو چکا کیسے اپیلوں پر سامات کر سکتے ہیں جسس ایجازو لحسن کے ریمارکس پرائمری اور سیکنڈری سکولوں کے نوے فیصد طلبہ ریاضی اور سائنس میں کمزور نکلے ادھارہ ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ نے ریپورٹ جاری کر دی ایک سو تریپن پرائیویٹ اور سرکاری سکولوں میں پندرہ ہزار بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا ریاضی کا نتیجہ ستائیس فیصد اور سائنس کا صرف چونتیس فیصد رہا مہنگائی کے سنامی کی تباہ کاریاں جاری شہر سمیت پنجاب بھر میں آٹے کی قیمتوں میں تسلسل کے ساتھ اضافہ لاہور میں گندم میں دو سو اور آٹے کی قیمت میں اسی روپے فی منتق اضافہ ہو قطر جانے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر پاکستان قطر ویزا فری کی فیرسٹ میں شامل قطر نے پچانوے ممالک کے شہریوں کو فری اینٹری کی سہولت فراہم کی پاکستانی شہری تیس روز تک بغیر ویزا قطر میں رہ سکیں گے شہزاد اکبر کے جاتے ہی ڈی زی انٹی کرپشن کے اختیارات محدود ڈی زی انٹی کرپشن ایڈیشنل سیکٹری کوارڈینیشن کے ماتحد کر دیا گیا آپ تمام معاملات ایڈیشنل سیکٹری کوارڈینیشن دیکھیں گے چھے خودمختار ادارے محکمہ سیدسز اور جنرل ارمنسٹریشن کے ماتحد حکومت کا خودمختار اداروں سپیشل انسٹیوشن منسلک محکموں کے لیے نیا فیصلہ چھے خودمختار اداروں کو دیکھنے کے لیے ایڈیشنل سیکٹری کوارڈینیشن کی نئی آسامی تخلیق کر دی گئی ایڈی ایٹی کنٹرولڈ ایریاز میں کمرشل آئیزیشن پر پابندی پر عمل درامت نہ ہو سکا اٹھارہ فروزن روڈز پر اسی سے سو فیصد کمرشل سرگرمیاں ہونے کا انکشاف فروزن روڈز کو کمرشل سرگرمیوں کے لیے کھولنے کی ورکنگ مکمل کر لی گئی ایل ڈی ای نے ورکنگ کے لیے ٹاسک نیس پارک کو سونپا تھا اس وقت شہر میں فریز کی گئی دس سڑکیں اسی فیصد کمرشل ہو چکی مین جیٹی روڈ چمرہ منڈی چاک سٹیشن پوریاں میں سیوریز مسائل چمرہ منڈی چاک میں کھلے مین ہول اور گندے پانی سے مکینوں کو مشکلات چمرہ منڈی چاک میں ناکارہ سیوریز سسٹم سے سڑک ٹوٹ فوڈ کا شکار ادھر گلچن رحمان کچھی آبادی سکائی لینڈ مناوا روڈ ٹوٹ فوڈ کا شکار سیوریز کے مسائل بھی جوں کے توں شہریوں کا گزرنا محال اور مکینوں کی زندگی اجیرن بن گئے بسارت سے محروم افراد ایک بار پھر سرابہ اتجاز نابینہ افراد نے اکتوبر دوہزار اکیس کو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیا تھا صوبائی وزیر یاور بخاری نے مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی کرائی تین مہ گزر جانے کی باوجود وعدہ وفا نہ ہو سکا مظاہرین کا شکوہ اور پاکستان دابطہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کا اتجازی مظاہرہ قیادت یونین کے جورنل سیکٹری خرشید احمد نے کی حکومت سے فوری نئے ملازمین کی بھڑتی کا مطالبہ سٹاف کی کمی کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا اٹاری سروبہ اور نشتر کولونی سٹاپ کے درمیان میٹرو بسس پر پتھراؤں نامعلوم افراد کے پتھراؤں سے دو میٹرو بسوں کے شیشے ٹوٹ گئے انتظامیہ نے میٹرو بسوں کو آف روڈ کر کے پارک کر دیا بی ایس ایل سیون کے بروڈکاسٹنگ حقوق کی فروخت کے خلاف مبینہ بے ذابطگی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے شہر میں نیب کو مراسلہ ارسال کر دیا بروڈکاسٹنگ حقوق کی فروخت کے دوران پیپرا رولز کو نظر انداز کیا گیا میڈیا رائٹ سے ایوارڈ کرنے کے خلاف ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو شکایت محصول ہوئی تھی اعتصاب عدالت میں ایڈن گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی ریفرنس کی سامات سوسائٹی کے مالک ڈاکٹر امجد کی بیوہ انجم امجد عدالت میں پیش نیب نے ملزمان کے خلافین گواہوں کے بیانات کلم بن کرا دیئے مزید سامات 29 جنوری تک ملتوی متاثرین کا عدالت کے باہر اعتجاز سوسائٹی کے مالک کی بیوہ انجم امجد کی گرفتاری کا مطالب پنجاب یونیورسٹی جمیئر کے کارکنان کی گرفتاری کا معاملہ پولس نے گرفتار طلبہ کو عدالت میں پیش کر دیا شنوائی اور مچل کے جمع کروانے کے بعد کارکنان کی رہائی کا حکم دے دیا گیا خصوصی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے اچھی خبر خصوصی تعلیمی اداروں کا نصاب بھی ایک سا نصاب کے مطابق ہوگا میک میں سپیشل ایڈوکیشن نے نصاب میں تبدیلی کے لیے کمیٹی بنا دی نور اکنی کمیٹی نصاب کا جائزہ لے کر نصاب میں ترمیم کرے گی ماتہت عدالتوں میں ججز کی بھرتی کا عمل شروع ہائی کورٹ میں نئے ججز کی بھرتی کے لیے درخواستوں کی وصولی کا مرحلہ مکمل چار ہزار سے زائد امیدواروں نے آن لائن درخواست دے دی سبل ججز کی بھرتی کے لیے تحریری امتحان پچیس اور ایڈیشنل سیشن ججز کی بھرتی کے لیے تحریری امتحان چھبیس مارس کو ہوگا ایم این اے علی پرویز مالک کا حل کا ان 133 کی یو سی 232 کا دورہ سابق چہمین اجمل حاشمی کے حمرہ یو سی کے مسائل کے حل پر تبادلہ خیال بولے علاقے کے مسائل کا حل اولین طرزی ہے شہرمین صداد پولیو مہم کا تیسرا روز گزشتہ دو روز میں بارہ لاکھ بہتر ہزار سات سو ترانوے بچوں کو کترے پلائے گئے چھہ ہزار تین سو چھبیس ٹیموں کی منیٹرنگ کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنرز فیرڈ میں موجود ہیں ہفتہ صفائی مہم کے تحر ڈی سی عمر شیر چٹھا کا مختلف علاقوں کا دورہ ڈی سی لاہور نے صفائی آپریشن کا جائزہ لیا ادھر اسی رائیونڈ بھی صفائی آپریشن کا جائزہ لینے پی آئی اے روڈ پہنچے صفائی کے انتظامات کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت ٹریننگ کالیج کے موبائل ایڈوکیشن یونٹ کا ٹرس سکول میں روڈ سیفٹی سیشن آئی جی موٹر وی پولیس انعام غنی کی ہدایات پر روڈ سیفٹی آگاہی سیشن کا احتمام کیا گیا تھیز رفتاری کے نقصانات، روڈ کروسنگ، لین ڈسپلن بارے معلومات فراہم کی بھی اٹھالیسما سپیشل آئیز ٹریننگ پروگرام، زیر تربیت ای ای ایس پیز کا سینٹرل پولیس آفیس کا مطالعاتی دورہ پبلک سروس ڈیلیوری، جرائم کنٹرول کے جدید پروجیکس کے بارے میں بریفنگ پولیس ایک نوبل پروفیشن ہے، آئی زی کا زیر تربیت ای ای ایس پیز سے خطاب آرثوپیڈک ڈیپارٹمنٹ جنرل ہسپتال کے جانب سے ریم سیما انجیکشن تقسیم کرنے کی تقریب تقریب ڈیپارٹمنٹ آف آرثوپیڈک اینڈ سپائن سرجری جنرل ہسپتال میں منعقید ہسپتال کے سینئر ڈاکٹرز اور عملے کی بھرپور شرک کر پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالیج آف کامرس میں نیشنل انویسٹر ایڈوکیشن اینڈ آویرنس پروگرام پر سیمینار محلیاتی منصوبہ بندی کی اہمیت اور سٹاک مارکٹ کے محول کی تفصیل پر گفتگو کی گئے الہمراہ آرٹ کامسل میں دی آرٹ انسٹیٹوٹ کے زیر احتمان طلبہ کے تھیسس کی نمائش طالبات نے کپڑے بیک جوتے جیولری سمیت مختلف آئیڈیاز پیش کی اور ڈار ہاکی اکیڈمی اور آرمی کور ون کے درمیان وام اپ میس دو دو گول سے برابر میس میں دونوں ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آیا ہے